نحمد و نسلی الارسولِ حلقریم اما بعد فعوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج ہم بات کریں گے دل دماغ اور جگر جو ہے وہ سکڑتا کیوں ہے اور بڑھ کیوں جاتا ہے اس کا سیز کم کیوں ہو جاتا ہے اور زیادہ کیوں ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تر پہنچ سکیں جب جسم میں کوئی تحریک بڑھتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تحریک سے چیزیں سکڑتی ہیں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے پہلے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور پھر درد پیدا ہوتی ہے اور تسکین سے چیزیں پھولتی ہیں پھر اس کے بعد رسنا شروع ہو جاتی ہیں وہ تحلیل سے چیزیں جو ہیں وہ لٹک جاتی ہیں تو جو چیز جسم میں بڑھ رہی ہے اس کا نام تحریک ہے اور جس چیز کا نقصان ہو رہا ہے اس کا نام تحلیل ہے اور جو چیز نہیں بن رہی اس کا نام تسکین ہے تو ازلاتی تحریک میں دیل جو ہے وہ سکڑ جائے گا اور جگر جو ہے وہ پھول جائے گا اس کا سیز بڑھ جائے گا جسے ہم کہیں گے کہ یہ فیٹی لگا ہے اسی طرح گھتی تحریک میں جگر جو ہے وہ سکڑ جائے گا اور ذالی بات ہے جب کوئی چیز سکڑتی ہے تحریک کی سباب سکڑے گا اس میں سکیڑ آ جائے گا اور جب کوئی چیز سکڑتی ہے تو اس کا سائز جو ہے سکڑنے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے اور دماغ کا سائز جو ہے وہ بڑھ جائے گا کیونکہ دماغ میں تسکین واقع ہوگی اسی طرح جب وصابی تحریک ہوگی جسم میں یعنی تری زیادہ ہوگی بلگم زیادہ ہوگی تو دماغ سکڑ جائے گا تحریک کے سباب اور دل جو ہے اس کا سائز بڑھ جائے گا تسکین کی وجہ سے تو تحریر میں جو چیز ہے وہ لٹک جاتی ہے بے جان ہو جاتی ہے تو لٹکنے کی وجہ سے بھی ہو چونکہ اپنے اصل سائز میں نہیں رہتی تو ایلوپیتھی والے اس کو بھی یہی کہیں گے کہ اس کا سائز بڑھ گیا ہے لیکن تسکین اور تحریر کے فرق کو ایلوپیتھی میں نہیں جانا جاتا ہے یہ بہت تفصیلی لیکچر ہے پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے بہرحال مقصر الفاظ میں تحریر کے مقام پر سکیڑ ہوتا ہے اور تسکین کے مقام پر سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے چونکہ گیر فطری رتوبات وہاں کٹھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ پھول جاتا ہے تو دوبارہ سن لیں کہ خشکی کی تحریک میں دیل جو ہے وہ سکڑ جائے گا اور جگر کا سائز بڑھ جائے گا گرمی والی تحریک میں یعنی گدی تحریک میں دیل جو ہے اس میں تو تحریر ہوگی اور گدی تحریک میں جگر جو ہے وہ سکڑ جائے گا اور دماغ کا سائز بڑھ جائے گا اسی طرح اسحابی یعنی تری باری تحریک میں دماغ جو ہے اس میں سکڑ آجے گا اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا اور دیل جو ہے وہاں پر تسکین کی وجہ سے اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوِ